اسلام علیکم میں ہوئی رمکاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم کینیڈا نیو سب سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز پر کینیڈا میں انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہے اور لیکشن نتائش کے مطابق لبرل پارٹی سب سے زیادہ نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی کینیڈا میں ہونے والے وفاقی انتخابات کے نتائش کے مطابق لبرل لیڈر جیسن ٹوڈو کا اب بطور وزیراعظم اپنا قدعہ بقرار رکھنے کا امکار کینیڈا الیکشن دو ہزار اکیس میں حصہ لینے والوں میں پاکستانی نشات کینیڈین سمیر زبیری نے ویسٹ آئیز لینڈ میں پیری فونٹس ٹالرڈ کے حلقے سے پتہ اپنے نام کر لی کینیڈا کے گرین پارٹی حالی انتخابات میں صرف دو نشستیں جیت سکی کینیڈا الیکشن دو ہزار اکیس میں قدامت پسندوں نے سسکیچ ونٹس ٹالرڈ کی تمام چودہ نشستیں جیت کر کلین سوئب کیا ہے انڈی پی لیڈر جگمی سنگھ نے بھی الیکشن دو ہزار اکیس کی انتخابات میں اپنی نشست جیتنے میں کامیاب رہے کینیڈا الیکشن میں دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کنزرویٹیف کے رہنوں میں ایرن اوٹول الیکشن میں جیت کے لیے پور آزم تھے لیکن وہ الیکشن ہارنے کے بعد بھی مایوس نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ اعتدال پسند ٹوری لیڈر کے طور پر پیش کیا گزشتہ روز انٹاریو میں کرونا وارس کے چھے سو دس نئے کیسز جبکہ دو اضافی اموات ریکارڈ کی گئی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کی سرحدے کم از کم اکیس اکتوبر تک بن رہیں گی وزیر عظم امران خان نے عالمی فورم پر دس بلین ٹری سونامی منصوب سمن معصومیاتی تبدیلی سے مطالق دی کر اقدامات بیان کر دیئے نیوزیلینڈ کی جانب سے میچ سے چند منٹوں قبل دورہ پاکستان قتم کرنے کے بعد اب انگلینڈ نے بھی دورہ پاکستان منصوب کرتے ہوئے اس سے دسپرداری کا اعلان کر دیا چیئرمن پاکستان کریکٹ بورٹ رمیز راجہ نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے دسپردار ہونے سے مایوسی ہوئی برطانیہ نے پاکستان سے آنے والوں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہون سون کا نیا سلسلہ آج راکھ سے ملک بلائے علاقوں میں داخل ہونے کا امکان وزیر خارجہ شاہ محمد خریشی وفد کے حمران نیو یورک پہنچ گئے کراچی سے سعودی عرب جانے والے پی آئی اے کے تیارے سے منشیت برامت ہونے پر سیئی اے پی آئی اے نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہیڈ لائنز کے بعد آپ خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں کینیڈا میں انتقابی عمل مکمل ہو چکا ہے اور الیکشن نتائج کے مطابق لبرل پارٹی سب سے زیادہ نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی ہے جبکہ کینیڈا کی کنزرویٹی پارٹی دوسرے نمبر پر نشستیں جیت سکی ہے انتخابی نتائج کے مطابق کینیڈا کے انتخابات میں حصہ لینے والی کوئی بھی جماعت واضح اکسکیت نہیں حاصل کر سکی جس کے لیے 170 نشستیں درکار تھیں الیکشن 2019 اور الیکشن 2021 کے نتائج میں کوئی اتنا بڑا فرق نظر نہیں آیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کینیڈینز نے اپنا 2019 والا فیصلہ ہی برقرار رکھا ہے حالیہ نتائج کے مطابق لیبریل پارٹی 158 نشستیں جیت چکی ہے جبکہ ان کی حریف سب سے بڑی جماعت کنزرویٹیف پارٹی 119 نشستیں جیت سکی ہے اس کے علاوہ انتخابات میں حصہ لینے والے دیگر جماعتیں جو حکومت بنانے میں اہم قیدار ادا کریں گی ان میں بلوک کیوبکس پارٹی 34 نشستیں انڈی پی 25 نشستیں اور کینیڈا کی گرین پارٹی صرف دو نشستیں جیت سکی ہے جبکہ پیپلز پارٹی آف کینیڈا کوئی نشست نا جیت سکی انہتائج کے مطابق لیبریل پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے کم سے کم کسی ایک چھوٹی جماعت کی حمایت درکار ہوگی کینیڈا میں ہونے والے وفاقی انتخابات کے نتائج کے مطابق لبریل لیڈر جیسٹن ٹوڈو کا اب بطور وزیراعظم اپنا کردار برقرار رکھنے کا امکان ہے کینیڈینز نے انہیں دوبارہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر مقلوت حکومت بنانے کے لیے ووٹ دیئے ہیں الیکشن نتائج لبریلز کو دوبارہ اقلیتی حکومت کرنے کا موقع دے رہے ہیں لیکن جو اکثریتی حمایت حاصل کرنے کے لیے لبریل لیڈر جیسٹن ٹوڈو نے خبل اس وقت انتخابات کا فیصلہ کیا تھا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اس بار بھی انہوں ایک سو ستر ارکان کی سادہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی ان انتخابی نتائج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لبریل لیڈر جیسٹن ٹوڈو نے کہا کہ کینیڈا کی عوام چاہتے ہیں کہ کرونا کے وبائی حالات میں ہم مل کر کام کریں اور ملک کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے پر بھی بھرپور توجہ دیں ٹوڈو کو دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ انتخابی مہیم کے دوران ووٹر سے خانون سازی کے حوالے سے کیے گئے وعدے پورے کر سکے انہوں نے حالی ہفتوں میں اپوزیشن جماعتوں اور ناقردین کی جانب سے کرونا کی چونتی لہر کے درمیان انتخابات کروانے پر تنقید کا سامنا کیا کینیڈا الیکشن میں دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کنزرویٹیف کے رہنما ایرین اوٹول الیکشن میں جیٹ کے لیے پرعظم ہے لیکن وہ الیکشن ہارنے کے بعد بھی مایوس نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ اعتدال پسند ٹوری لیڈر کے طور پر پیش کیا ہے الیکشن میں ان کے انتخابی منشور کو کینیڈینز کی جانب سے پذیرائی نہیں ملی جس کی اوٹول توقع کر رہے تھے اوٹول نے اپنے حمایتیوں اور الیکشن میں سلینے والے پارٹیز ممبران کو خبردار کیا ہے کہ ایک اور الیکشن جلد آ سکتا ہے جس کے لیے انہیں تیار رہنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے مہینوں میں جیسا کہ مسٹر ٹورڈو ایک اور الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں ہمیں یہ سفر جاری رکھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کینیڈینز ہماری پارٹی کی طرف متوجہ ہوں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہم اپنے کام کو جاری رکھیں گے اور مزید کینیڈینز کو اپنی پارٹی میں خوش آم دیت کہیں گے خرن کی متوسک چی بگر رbels خورج کہ کچھ کچھ لہ اس سے 100 ان کے ستمی carpet عورت میرے کے ساتے کے پاس کیارک شروع کامل ساتے منہوں کیل ساتے ، کے پاس دونے دونے کے ساتے ہمارے کے ساتے ہیں. سوچیں Cherokee اور کنگر اگرام کرنے کے ساتے ہیں. یہ تقرے اور تس روک موڑی کے ساتے ہیں۔ م Council didے کے ساتے کے ساتے ، میں جہاں ہی سوائے ہمارے ہمارے کی تفایر ملتا ہے فعی دنسی اللہ ایک خوالے میں میں پیش ساتھ لگا مجرور مجرور نے مجرور مجرور میں چلی جنب مجرور این ڈی پی لیڈر جدمید سنگھ بھی الیکشن دوہزار اکیس کے انتخابات میں اپنی نشیس جیتنے میں کامیاب رہے اور وہ دوبارہ کینیدہ کی وفاقی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئی ان کے ساتھ مقابلے میں لیبرل ہوانگ سمی دوسرے اور کنزرویٹی پارٹی کہلے کی لاو جیتی سے نمبر پر ہے جگمید سنگھ نے اپنی سیٹ جیتنے کے بعد اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نیو ڈیموکریٹس پر بھروسہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے لڑتے ہیں جیسے کہ ہم نے وبائی مرض میں آپ کے لیے لڑا تھا جب مشکل وقت تھا اور لوگ جدوجہد کر رہے تھے جب لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے ہم آپ کے لیے موجود تھے انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس بات کا یقینی بنانے کے لیے لڑتے رہیں گے کہ انتہائی دولت مند اپنا منصفانہ حصہ ادا کریں عرب پتی اپنا منصفانہ حصہ ادا کریں اس لیے بوجھ آپ اور آپ کے خاندانوں پر نہیں پڑھتا انڈی پی کینیڈا کی نہیں لیبرل اقلیتی حکومت میں طاقت کا توازن برقرار رکھے گی ہی مجھے گی ہی مجھے گی ہم ڈوگوا تک ہم ڈوگوا تک ہم ڈوگوا تک ہم ڈوگز جفت کی ہم ڈوگڑی ڈوگڑی ہم ڈوگڑی موسیقی موسیقی کینیڈا میں انتقابی عمل مکمل ہو چکا ہے اور الیکشن نتائج کے مطابق لیبرل پارٹی سب سے زیادہ نشے سے جیتنے میں کامیاب رہی ہے موسیقی کینیڈا الیکشن دوہزار اکیس میں حصہ لینے والوں میں پاکستانی نجات کینیڈین سمیر زبیری نے ویسٹ آئیس لینڈ میں پیری فنسٹالرٹ کے حلقے سے پتہ اپنے نام کر لی لیبرل امیدوار سمیر زبیری نے دوہزار انیس کے الیکشن میں چھپن اشاریہ سات فیصد ووٹ لے کر یہ سیٹ جیتی تھی سبیری قائمہ کمیٹی برائے انصاف اور انسان حقوق اور قائمہ کمیٹی برائے قوانین کی جانچ کے رکن بھی ہیں اس الیکشن میں لیبرل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سمیر زبیری پہلے کنزرویٹیف پارٹی کے امیدوار ٹیری روبرٹس دوسرے اور بلوک کیوبیک سے کے امیدوار نادیا بروکی تیسے نمبر پر ہے سمیر زبیری نے پچپن اشاریہ آٹھ فیصد ووٹ حاصل کیے ان کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد چھبیس ہزار ایک سو پچھتہ رہی جبکہ ان کے قریب ترین کنزرویٹیف امیدوار نے بیس اشاریہ دو فیصد ووٹ حاصل کیے ان کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد نو ہزار چار سو ایک سٹھ ہے ان کی فتا پر پاکستانی کمیٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کینیڈا الیکشن دو ہزار اکیس میں قدامت پسندوں نے سسکیچون کی تمام چودہ نشستیں دیت کر کلین سوئب کیا ہے سسکیچون میں اینڈی پی اور کنزرویٹیف کے درمیان کانٹیدار مقابلہ ہوا جس میں کنزرویٹیف کامیاب رہے بریڈ ریڈی کو اینڈی پی کے چیلنجر روبرٹ پر ایک سو انتر میں سے ایک سو ارسٹھ پولینسٹیشنز پر برطری حاصل رہی جس پر انہیں فاتح قرار دیا گیا ہے روبرٹ دوہزار انیس میں اینڈی پی کے کھوئی ہوئی سیٹ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب ریڈی کو اپنے شیری بینسن کو شکست دی تھی کینیڈا کی گرین پارٹی حال یا انتخابات میں صرف دو نشستیں جیت سکی ہے جو کہ پارٹی کے لیے انتہائی مایوس کن صورتحال ہے لیکن رہنما گرین پارٹی کے روشن مستقبل کے لیے پر امید ہے گرین پارٹی لیڈر این آمی پال دوسری بار ٹورنٹو سینٹر میں اپنی نشست جیتے میں ناکام رہی اور لیبرار مارسی آئین کو شکست دے کر چوتھے نمبر پر رہی انتخابی نتائش کے بعد اینی می پال نے اپنے حمایتیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یقینا میں مایوس ہوں کوئی بھی ہارنا پسند نہیں کرتا لیکن مجھے کوششوں تقلیقی صلاحیتوں جدت پر بہت فخر ہے کہ ہماری ٹیم اس دور میں شامل ہوئی ہے ہم نے حقیقی نمائندگی پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ٹورنٹو سینٹر کے لوگوں کو ایک حقیقی نمائندگی کا موقع پیش کریں گے جنہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس کے لیے ہم نے مل کر بہت زیادہ کام کیا اور میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں ہماری ٹورنٹو سینٹر کے بہت زیادہ کام کیا امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی حکومت پر پڑوسی ممالک کے ساتھ زمینی سردیں دوبارہ کھولنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے اس کے باوجود بائیڈن انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کینیڈا اور میکسیکو کی سردیں کم از کم 21 اکتوبر تک بند رہیں گی بارڈر مارچ 2020 سے بند ہے اگرچہ کینیڈینز کے لیے سفری پابندیاں سخت رہیں امریکہ غیر ملکوں کے لیے فضائی سفری پابندیاں کو کم کرنے کے لیے کوشہ ہیں جو مکمل طور پر ویکسین لگوا تکے ہیں ان غیر ملکوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے گا نومبر سے شروع ہو کر امریکہ آنے والے کسی بھی ہوائی مسافر کو منفی کرونا ٹیسٹ کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی جو وورڈنگ اور ان کے اسٹیبل ویکسینیشن کی حیثیت کی تصدیق سے کم از کم بہتر گھنٹے پہلے لے لیا گیا ہو اعلان کردہ نئی پالیسی اب برطانیہ چین اور بھارت جیسے مقصود ممالک کے مسافروں کو محدود نہیں کر پائے گی گزشتہ روز انٹاریو میں کرونا وارس کے چھ سو دس نئے کیسز جبکہ دو اضافی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں جس کے بعد صوبے میں کرونا سے متاثرہ کل مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ اسی ہزار ایک سو چرانوے ہو گئی ہے ریکارڈ کی گئے چھ سو دس نئے کیسز میں سے آداد شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تین سو باسٹھ غیر حفاظتی لوگ تھے تین تالیس جسوی تو پر ویکسین والے لوگ تھے ایک سو بابن مکمل تو پر ویکسین والے لوگ تھے اور ترپن افراد کے لیے ویکسینیشن کی حیثیت نامعلوم تھی ریپورٹ کے مطابق ٹرونٹو میں اکس اچھابیس پیل ریجن میں سو یاک ریجن میں اکتر اور اوٹوپا میں چوہتر کیسز ریکارڈ کیے گئے دیگر تمام مقامی پبلک ہیلتھ یونرس نے صوبائی ریپورٹ میں چالیس سے کم نئے کیس ریپورٹ کیے صوبائی اموات کی کل تعداد اب نو ہزار چھ سو پچھ پن ہے کیونکہ صوبے میں دو نئے کیسز ریپورٹ ہوئے صوبائی اموات کی کل تعداد اب نو ہزار چھ سو پچھ پن ہے مریض انتہائی نکی داشت یونٹ میں جبکہ ایک سو چھپن مریض وینٹی لیٹرز پر منتقل کیے گئے ہیں اور اب پاکستان سے کچھ خبریں بولٹن میں شامل کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے عالمی فورم پر دس ملینٹری سونامی منصوبے سمیت موسمیاتی تبدیلی سے مطالق دیگر اقدامات بیان کر دیئے موسمیاتی تبدیلی پر اگر رسمی سربراہی چلاس میں وزیراعظم عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی یہ اجلاس برطانوی وزیراعظم اور یو این سیکریٹی جنرل نے مشترکہ طور پر طلب کیا تھا غیر رسمی اجلاس میں پچھے سربراہن مملکات اور حکومتوں کو مددو کیا گیا تھا اعلامی کے مطابع وزیراعظم عمران خان نے اجلاس کے شروع کا کو دس بلینٹری سونامی منصوبے سمیت دیگر اقدامات سے آگا کی عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنا حکومت کی درجی ہے کوشش ہے دوہزار تیس تک ساٹھ فیصد کلین انرجی پر منتقل ہو جائے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے چھبیس سو میگا وارٹ کے کول پروجیکٹس کو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر تبدیل کر دیا ہے ترقی اپتہ ممالک کو محولیاتی تبدیلی سے متعلق ترقی قضی ممالک کی مدد کرنی چاہیے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پیرس معاہدے میں ہونے والے وعدوں پر مکمل عمل درامت ہونا چاہیے محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے پاکستان مضبط کردار ادا کرے گا مونسون کا نیا سلسلہ آج رات پاکستان کے بلائے علاقوں میں داقل ہونے کا امکان ہے مہک میں موسمیات کے مطابق کراچی میں جمعیرات سے ہفتے تک گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے آج بھی ملک بیشتر ازلا میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے مہک میں موسمیات نے 25 ستمبر سے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، منڈی، بہاودین، مانسہرہ، حریپور، مردان، چار سدہ، نوشہرہ، دیر، چترال، پشاور، کوہات اور گلکت بلتستان میں وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کی ہے برطانیہ نے پاکستان سے آنے والوں کے لیے نئی گائٹ لائنز جاری کر دی ہیں 22 ستمبر کے بعد پاکستان سے ویکسین لگوا کر آنے والے افراد کو گھر پر خرنٹینہ کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہی کہی گئی کہ برطانیہ پاکستان میں لگائی جانے والی بیشتر ویکسینز کو تسلیم نہیں کرتا یہ بھی کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے تسلیم شدہ ویکسینز کم میار کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں سرٹیفیکٹ کے جرا پر تحافظات ہیں برطانیہ نے کہا کہ حکومت پاکستان سرٹیفیکٹ کے جرا کا ایسے نظام بنایا ہے جو برطانیہ کے لیے بھی خابل خبول ہے نئی گائیڈ لائنز کے مطابق پاکستان سے ویکسین لگوانے والوں کو 22 ستمبر کے بعد آنے پر بھی پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا پاکستانیہ کو برطانیہ پہنچ کر دس دن خرنٹینہ کرنا ہوگا پانچوے روز پی سی آر ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آنے پر خرنٹینہ ختم کر سکیں گے چار اکتوبر کے بعد امکان ہے کہ برطانیہ منزو شدہ ویکسینز کے سرٹیفیکٹ کو تسلیم کر لے گا دیر بالا پولیس نے براول جرگہ فائرنگ میں نامزد آٹھ ملزمان میں سے پانچ کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں جہاں عالم وقت عالم شمشیر رشد اور اجاز شامل ہیں پولیس حکام کے مطابق دیگر تین ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں پولیس کے مطابق آج صبح دیر بالا میں زمین تنازے کے جرگے میں فائرنگ سے نو افراد زہاں باگ اور چھے سخمی ہوئے کراچی سے سعودی عرب جانے والے پی آئی اے کے تیارے میں منشیات برامت ہونے پر سی ای او پی آئی اے نے تحقیقات کا حکم دے دیا سرائے کے مطابق منشیات تیارے کے ٹوائلٹ میں چھپائی گئی تھی اے این ایف اور کسٹمز نے کراچی ائرپورٹ پر تیارے کی تلاشی لی تھی باقی سے مطالق گراؤنڈ ہینڈلنگ فرائٹ کچن اور دیگر شعبوں کے افسران و ملازمین سے پوچھ کش کی گئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی وفد کے حمرہ نیو یورک پہنچ گئے وزیر خارجہ جنرل اسیملی کے چلاس میں شرکت کرنے کے لیے نیو یورک گئے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاق کے لیے پاکستان نے پوری دنیا کی مدد کی نیو یورک پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان سے انخلاق کے لیے عالمی برادری کو افغانستان سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی پانچ روزہ دورے پر نیو یورک پہنچ گئے ہیں وہاں اخبار میں متحدہ کی خیادت سے ملیں گے کانسل آن فورن ریلیشنز کی تقریب سے خطاب کریں گے اپوزیشن لیڈر بلوچسان اسمبلی ملک سکندر ایڈوکیٹ نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی صورت بھی جام کمال کو وزیر اعلیٰ کے روح میں نہیں دیکھ سکتے ملک سکندر ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر نے ادم اعتماد تحریک کے لئے اجلاس پلانے کی سمبلی پر اعتراض لگایا ہے سمبلی وزیر اعلیٰ کے ذریعے گورنر کو بچوانی چاہیے تھی سپیکر بلوچسان اسمبلی عبدالخدوس بزن جو کہتے ہیں کہ اسمبلی اجلاس سے متعلق ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا دوسری جانی وزیر اعلیٰ بلوچسان سے بی اے پی کے رہنماوں نے ملاقات کی جس میں پارٹی سینیٹرز اور عرقی نے قومی اسمبلی بھی شریک ہوئے ملاقات میں تحریک ادم اعتماد اور بلوچسان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا نیوزی لینڈ کی جانب سے میچ سے چند منٹوں قبل دورہ پاکستان قتم کرنے کے بعد اب انگلینڈ نے بھی دورہ پاکستان منصوب کرتے ہوئے اس سے دسپرداری کا اعلان کر دیا سماجی رابطی کی ویب سائٹ پر ای سی بی کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی دونوں منز اور ویمنز ٹیم کی دورہ پاکستان سے دسپرداری کا فیصلہ کیا ہے خیال رہے کہ نیوزی لینڈ نے سیکیورٹی وجوہات کو جواز بنا کر یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے دورہ پاکستان میچ سے چند منٹ پہلے قتم کر دیا تھا بعد ازا نیوزی لینڈ کے میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ انہیں پانچ ملکی سیکیورٹی ایجنسی اتحاد فائف آئیٹیز نے تھریٹ دیا تھا کہ ٹیم پر حملہ ہو سکتا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ اس اتحاد میں امریکہ انگلینڈ آسٹریلیا کینیڈا اور برطانیہ شامل ہیں اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر ان خدشات کا احسار کیا جا رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ بھی اپنا دورہ پاکستان منصوب کر سکتا ہے اس پر انگلینڈ کریکٹ بورٹ نے کہا تھا کہ وہ نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کو ختم کرنے کے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جلد اس پر فیصلہ کریں گے تاہم اب انگلینڈ اینڈ ویلز کریکٹ بورٹ کے جانب سے دورہ پاکستان کو ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے چیئرمن پاکستان کریکٹ بورٹ رمیز راجہ نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے دسپردار ہونے سے مایوسی ہوئی ہے انگلینڈ اینڈ ویلز کریکٹ بورٹ کے فیصلے پر چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا ردعمال آگیا اپنے بیان میں رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ دورہ پاکستان سے دسپردار ہونے کے انگلینڈ کے اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے چیئرمن پی سی بی نے کہا کہ انگلینڈ کے جانب سے کمیٹمنٹ پوری نہ کرنے پر افسوس ہے رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ زندہ رہیں گے ہمارے لیے یہ ویک اپ کال ہے ہم نے دنیا کی بہترین ٹیم بننا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی جواز دیے بغیر سب کے خلاف بہترین ٹیم بن کر کھیلنا ہے اب تک کے لیے اتنا ہے ارم کاشف کا اجازت دیجئے اور باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا نیوز موسیقی